شاہی شہر پٹیالا اپنے نام سے جانا جاتا ہے مگر شاید پٹیالا میں ایک مال روڈ پر ایک مال بنا ہوا ہے اومکس مال اس کے اندر ایک سینیما گھر ہے ایس 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 یہاں پر لوگ اکثر ہی فلم دیکھنے کے لئے جاتے ہیں بیتی رات ایک پریوار اپنے بچے کے ساتھ فلم دیکھنے کے لئے گیا وہاں پر برگر کھانے کے بعد بچے کی حالت خراب ہو گئی اس برگر میں پلاسٹک کا پیپر نکلا آدھا پیپر بچہ کھا چکا تھا بچے کی عمر 6 سال بتائی جا رہی ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ نام کے بڑے درشن چھوٹے یہ اپنے نام سے جانا جاتا ہے لیکن وہاں پر اس طرح کی راپرواہی دیکھنے کو ملی وہیں پیڑت بچے کے پتا کلویندر سنگھ کا روپ ہے کہ یہ سینیما گھر کے لوگوں اور ادھکاریوں نے ہمارے ساتھ بت میزی سے بات کی اور دھکے مارے کہ جو تم نے کرنا ہے کر لو ہمارا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا آنن فانن میں بچے کے پتا نے کچھ ویڈیو اندر شوٹ کر کے میڈیا کو دی ہے اس میں صاف طور پر جو سینیما کے ادھکاری ہیں اور کرمچاری بولتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس طرح کی لاپرواہی سے اگر بچے کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا موسیقی بچے ہیں drei کو دو برگر لیتے ہیں وہیں پٹیالہ پرساشن کے سیول سرجن نے آدیش دیئے ہیں کہ سیول سرجن کا کہنا تھا کہ میڈیا نے ہمارے پاس یہ بات پہنچائی ہے اس میں کسی کی بھی لاپروائی ہوئی تو اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور روز اس مال کی چیکنگ کی جائے گی اندر سمان کھریدنا اتنا مہنگا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پانی کی بوتل جو باہر پندرہ روپے کی ہے وہ اندر چالیس روپے کی ہے اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ اومکس مال کتنا مہنگا ہے بعد میں اور سستے لوگوں کی جان کے ساتھ کھلوان کیا جا رہا ہے وہیں بچے کے پتا نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کو دکھایا جہاں اسے ایک برگر پانچ ہزار کا پڑ گیا بچے کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے پیڑت پروار نے میڈیا سے گوہار لگائی ہے کہ ان کی بات پنجاب سرکار تک جائی جائے اور پنجاب سرکار ہمیشہ ہی پنجاب کے وکاس کی بات کرتی ہے لیکن اس طرح کی کمپنیاں پنجاب کا نام بدنام کرنے پر لگی ہوئی ہیں ان ودیشی کمپنیوں کی پنجاب کو پیچھے کرنے کے لیے یہ ایک ساجش ہے پٹیالا سیج آر ٹی وی نیوز کے لیے بلجید سرنا کے ساتھ بریندر سینی کی ریپورٹ